اس ہال میں ماں بھی ہیں بزرگ بھی ہیں میرے سمویسک بھی ہیں میرے سے ٹھیک پیچھے والے بچے بھی ہیں اور بہت چھوٹے بچے بھی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ رام کی کہانی میں پریوار کا کیا مہتو ہے رام کی کہانی میں اس سنسکار کا کیا مہتو ہے اس پر میں چرچہ کروں کیونکہ رام کی کہانی اسی سامنجسچے کی کہانی ہے اسی ایک آتمکتہ کی کہانی ہے جس بھی آنگن میں بزرگوں کا پیڑ ابھی تک کھڑا ہوا ہے پرتوی پہ اس سے یادہ آنندیت کوئی پریوار نہیں اس سے بڑیا پریوار دے اور پریوار کو یہ جاننا جرور ہے کہ یہ پریوار بچیں گے کیسے پریوار میں کام کرنے والے لوگ ساتھ میں بیاپار کرنے والے لوگ گاڑی چلانے والا ڈرائیور آپ کا مالی آپ کا مینیجر آپ کا کیشیر ان پر بھی لگام رکھنی ہے چونکہ اگلی پنگتی پر آپ شاید سہمت ہوں گے تو میں اپنا واچن اپنی بات شروع کروں گا بہت آوشک ہے کہ ان پر بھی لگام ہو ان پر بھی درشتی ہو چونکہ رام کی کہانی یہی بتاتی ہے کہ کسی ایک محل میں ایک منتھرہ نکل جائے تو کتنا دکھ پیدا ہو سکتا ہے اور کسی گھر میں ایک رام نکل جائے تو کتنا سکھ پیدا ہو سکتا ہے دشرت نے رام سے یہ تک کہا کہ تیری یہ چھوٹی ماں مجھ سے گلت کام کرا رہی ہے بیٹے اور تُو اس سے میں سینہ پتی ہے ساری سینہوں کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے تُو مجھے گرفتار کر لے اور مجھے جیل میں ڈال دے تو میرا وچن بھنگ بھی نہیں ہوا اور تیرا راجیا بشیک بھی ہو گیا میں جیل میں رہ لوں گا لیکن میں تجھے نشکاشن نہیں دے سکتا لکشمن کہتے ہیں رام سے کہ یہ تیر یہ دھنوش کندے پر لٹکائے گھومتے ہو گھر میں اتیاجار ہو رہا ہے ناچار ہو رہا ہے چپ بیٹے ہو کہہ رہے والک اللہ ونواز چاہوں گا میں نے کیسے بھائی کی پوجا کی کیسے نایک ہو جب تُم کہتے ہو میرے بڑے بھائیا کہ میں اتیاجار سہن نہیں کروں گا تو اتیاجار تو یہی ہو رہا ہے گھر میں تو تیر اٹھاتے کیوں نہیں ہو رام نے کتنی عدبود بات گئی رام کہتے ہیں کس پر تیر اٹھاؤں اس ماں پر بچپن میں جس کا سپنا دیکھ کے اس کے پاس آ کر سویا ہوں اس پتہ پر جس نے صبح اپنے بال بناتے سمیں ایک سفید بال دیکھا اور اس بال کو دیکھ کر گروہ وششت کے گھر گئے اور کہا کہ اب بس میرا راجیا سماپت ہوا رام کو دے دیجئے یا اس بھرت پر پاپ بھی جس کی سوچ کی سیما کے باہر کھڑاو کر پرنام کرتا ہے کہ یہاں نہیں جا سکتا کس پر تیر چلانے کے لئے بھولتا ہے بتا رام کہتے ہیں کہ بتا مجھے میں کس کو مار کر پا تک لوں ان تینوں میں سے کسے مار دوں اور آس سمسیا کیا ہے مجھے معاف کریں گے ہماری بھابیاں رات کو ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہو ایک گھر میں تین بہوں میں ہیں پوری رات شڑی انتر چل رہا ہے چھوٹی والی نے بڑی والی کا ایسا کرا بڑی والی نے اس کا ایسا یہ اچانک نہیں ہو رہا ہے یہ کیا سوچ رہے ہو آپ کی کہانی چل رہی ہے کہانی تو رامائن کی چلیتی تو کرفیو لگ جاتے تھے تمہارے ہیرے موٹی جا چکے تمہاری ویدیا جا چکی تمہاری ساری تقنیق جا چکی تمہارے لڑکے جا چکے سب جا چکے تمہارے پاس ایک چیز بچی ہے جسے چھیننے کے لیے پاگل ہے پشک اور وہ چیز ہے تمہارا پریوار تمہارے سنسکار اب اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے کوئی سیریز دیکھ لو اس کے چالیس منٹ میں ایک بلاتکار ہوگا ایک ہتیا ہوگی ایک سنسکرتی اور کلا کے اوپر بھارتی درشن کے اوپر گندی گندی گالیاں ہوں گی یہ کیا ہے یہ دھیمے دھیمے آپ کے گھروں تک زہر پہنچایا جا رہا ہے کیا دکھایا جا رہا ہے ایک لڑکا ہے گھر میں وہ لڑکا چریترہین بھی ہے وہ جس سے اس کا ویوہا ہوا ہے اس کے بعد بھی کسی سے پریم میں ہے وہ جس سے پریم ہوا ہے اس کے بعد تیسرے سے بھی کسی سے پریم میں ہے اس پریوار کی دونوں مہینہ اس سے ویوہا کر چکی ہیں آپ میں سے کسی نے ایسا گھر کہیں دیکھا ہے یہ بھارت کے گھر نہیں ہے ایک پریوار میں بھی یہ سنسکار نہیں لیکن یہ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ صحیح ہے تو ہمارے پریوار کے سنسکاروں پر وشانوں کا حملہ ہے آپ سمجھ یہ دھیان سے کیا گھر ایسے ہوتے ہیں جو دکھائے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں آج بھی یہ اسٹھی ہے کہ اگر کوئی بھائی سنکٹ میں ہوگا تو دوسرا بھائی آ جائے گا اس نیو کو توڑ دیا آگر تو کھیل اپنے ہاتھ میں ہے اگر آپ کے من میں سے سنتوش ہٹا دیا جائے کہ ایک ولکل میں رہ کر بھی مِتھلا کی راج کماری اور اویدھیا کی مہارانی سیتا چودے ورش کار دیتی ہے تو آپ باجار میں کیسے جاؤ گی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کلکتہ والو جب دس سال پہلے یہ انٹرنیٹ کی شاپنگ نہیں تھی پڑچون کی دکان پہ جاتے تھے اتنا ہی سامان لے کے آتے تھے جتنا آوشک تھا پڑچی جاتی تھی نہ پڑچون والا آپ سے یہ کہتا تھا کہ بابی جی آدھا کلو جیرے کے ساتھ آدھا کلو حلدی اور فالدو لے جاؤ آپ کہتے ہیں حلدی رکھیے کیوں لے جاؤں اتنا ہی پڑچون پہ سامان لے کے اتنا ہی سامان بنتا تھا اتنا ہی سامان آتا تھا اب مول میں جاتے ہو بجار سامنے ہے یہ بھی ڈال دے یہ بھی ڈال دے یہ بھی ڈال دے اس کے آوشکتہ نہیں ہے پھر بھی ڈال دے یہ پوچھے نئے طریقے کے آئے ہیں یہ سامان اٹھانے کے چمچے نئے طریقے کے آئے ہیں یہ توے نئے طریقے کے آئے ہیں لکڑی کے تبے بیشتی ہیں لوگوں نے جو لکڑی خود ہی چل جائے گی کہ سب یہ بہت اچھے ہوتے ہیں تبے لے آیا آپ یوز نہیں کرے آپ نے اچھا چھوڑو اب آپ نے مول جانا بھی بند کر دیا تو اس نے کہا ارے یہ تو گراہک پھسی نہیں رہا کمار وشاہز تو گھر بیٹھ گیا تو آئی نہیں رہا تو انہوں نے موبائل پہ دے دیا بولے یہیں دیکھ بجار بجار سامنے یہ مسکراتے ہوئے چہرے پر اچھی سی شائٹ میری ہائٹ کتنی پانچ گیار ہے ہے نا میرا سائز کتنا میرا وزن کتنا اور وہ پہن کس نے رکھی ہے چھے فٹ ایک انچ کے جم مارے ہوئے لڑکے نے بھسی ہوئی یہ شائٹ بڑیا لگ رہی ہے دو بیٹن کھلے ہوئے ہیں کمار وشاہز کو لگا یہ پہننے کے بعد سنیدیو لگے گا تو کھٹ لے لی پانچ سی جار روپے کی آئی ٹانگ کے دیکھی پچھی نہیں لگ رہی کیونکہ وہ کیا تھا مایا مرگ وہی سونے کا ہرن ہے جس کے پیچھے کمار وشاہز تیر لے کر نکل لیے ہیں بازار میں چمبک کا گن بھر دیا گیا ہے اور آدمی کے شریر اور آتما کو لوہے کا بنا دیا گیا ہے سمجھنا کیسے ہے ایک لڑکی اپنے چھوٹے بھائی کو پیٹ پہ باندھ کے پہاڑ پہ چڑ رہی تھی تھوڑی جھر تک چڑی پھر سانس پھوننے لگا پھر تھوڑا چڑی پھر سانس پھوننے لگا اوپر سے لوٹتے ہوئے مویشی چلانے والے مل گئے اس نے کہا کہ اس کو نیچے کیوں نہیں رکھ دیتی ہے آ جائے گا اتنا بھاری ہو رہا ہے اس لڑکی نے کہا بھاری یہ وجن نہیں ہے یہ میرا بھائی ہے ایک بھیاپاری سونے کی اشرفیاں پیٹ پر باندھ کے پہاڑ پر چڑ رہا تھا اسی پہاڑ پر سونے کی اشرفیاں بھاری تھی چڑنے لگا سانس پھوننے لگا اور چڑھا سانس پھوننے لگا ایک جگہ ایسی آگئی کہ یا تو اسے پھینکنا پڑے گا یا کچھ کرنا پڑے گا اوپر سے وہی گھڑ رہی ہے واپس لوٹ رہے تھے انہوں نے اس سیٹ سے کہا کہ یہ جو پیٹ پر باندھ رکھا ہے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا جان بجھائی کی اوپر پہنچ جائے گا سیٹ نے کہا چھوڑ کیسے دوں میرا بھائی تھوڑی ہے یہ تو پیسے ہیں اب آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کو وہ والی بہن بننا ہے وہ سیٹ والا بھائی بننا ہے ایک رام ہے جو جنگل میں گھومتے ہوئے سبگریو کو بھی بھائی بنا لیتے ہیں حنوان کو بھی کہتے ہیں تم وہی پریائی بھرت سم بھائی ہے اور ایک رامن ہے جو اپنے سگے بھائی بھیشن کو بھی لات مار کے باہر بھگا دیتا ہے اس کہانی میں کیول یہی ستھیکتے چلنا اس کے پاس کیا تھا اس کے پاس کیا تھا اپنی تلنا کرنا پھر دیکھنا رامن کی طرف کھڑے ہو کی رامن کی طرف کھڑے ہو اور کتنے بھی دیمان ہو کتنے بھی اکل مند ہو رامن سے اکل مند نہیں ہو سکتے اس کے دس سر تھے دس سر کا مطلب سر لگے ہوئے نہیں تھے دس لوگوں کے برابر کی آئی کیو تھی آپ کے گھروں میں کئی بہویں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ساس کہتے ہیں کہ اس کے چار ہاتھ ہیں ادھر چاہے رکھتی ہے ادھر سبجی کاٹتی ہے ادھر یہ کرتی ہے اور کئی بہویں ایسی ہوتی ہے دو ہاتھ ہونے کے بعد بھی ایک بھی نہیں ہوتا الگ الگ طریقی ہوتی ہیں چار ہاتھ کا مطلب چار ہاتھ تھوڑی ہیں چار ہاتھ کا مطلب کھڑا کھڑ کٹ کام کرتی ہے ایسی بہو ہوتی ہے تو رامن کے دس سر ایسے نہیں تھے کہ لگے ہوئے تھے جو رہا نے رامنیلا میں دکھا دیئے رامن کے پاس دس لوگوں کی IQ تھی وہ پلست منی کا ناتی تھا سانسکرط کا اور آئیر وید کا اور ویبان شاستر کا اور رسائن ویجیان کا عدود ویدیارتی تھا بھگوان شنکر جس کے گروہ ہوں جس نے شیو تانڈو ستروت جیسی بڑی رچنک وہ لکھا ہو وہ اس کو گھر میں گھنس کے ایک تپسوی نے مار دیا کیوں کیونکہ پرورتی کی بات تھی پرابت اور پریابت کے بیچ کا انتر تھا رام کو ترلوکے میں سوندرے کے پہلے پانچ دس نام میں آنے والی رامن کی اندھی سوندری بہن سوپ نکھا پرستاو دیتی ہے کہ جنگل ہے کون دیکھے گا مجھ سے پریم کر لے ویوہ کر لے اور یہ تو ویسے بھی بینہ ماں باپ کے ترے ساتھ آئیے تو سب نبھا لے گی رام کہتے ہیں ماتا میرا ویوہ ہو چکا لکشمن سے کہتی ہے لکشمن بھی یہی کرتے ہیں گسے میں سیتا کو ہانی پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور ایسے میں آشتر اٹھتا ہے اور اس کی ناک پر چوٹ لگ جاتی ہے جو رامن کے گسے کا کارن بنی ہے یہ رام ہے جو جنگل میں بھی ملے ہوئے اس اشلیل اشالین اسنسکاری اپاریوارک اوسر کو ڈھکرا دیتے ہیں اور ایک رامن ہے جو پنچ گنیاوں میں پوجیت ماتا مندودری کا پتی ہونے کے باوجود بھی صرف اتنا سنکر کہ جنگل میں دو لوگ گھوم رہے ہیں ان کی بیوی بہت اچھی ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اسی لئے اس کے کلونش کا ناش ہوتا ہے ساری پیڑیاں دوست ہو جاتی ہیں سب لوگ سامات ہو جائے گی میں کیونکہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے بولنے سے دس لوگ بیس لوگ پچاس لوگ سو لوگ بھی گونتمک پریورتن جیون میں ہو جائے تو بڑی آبات ہو جائے گی ایک سجن نے مجھے چھٹھی لکھ کر دی ایسے ہی جیسے چھٹھی آئی ہے کہ صاحب وہ میں کل آیا تھا آپ نے رام اور بھرت کے پریم کے وشے میں بتایا اور میرے سگے بھائی صاحب جو ہیں وہ ہمت نگر گجرات میں رہتے ہیں اور میرا ان سے پچیس تیس سات سے سمپتی بیواد چل رہا ہے نہ میں ان کے بچوں کی شادی میں گیا نہ وہ میرے شادی میں آئے پھر کل راست سن کے میں بہت رویا اب کل جب آپ کا کارکرم سماپت ہو جائے گا تو میں نے دونوں بیٹوں کو بہووں کو لے کر میں جا رہا ہوں ہمت نگر اور سمپتی کے اور عدالت کے سارے کاغذ لے کر ان کے چرنوں میں رکھ دوں گا بھائیا جو آپ جانے کریے بس مجھے ماف کر دیجئے مجھے چرنوں میں اسٹان دے دیجئے مجھے لگتا ہے کہ یہی آپ کا پارش رمی کہ یہی آپ کا پرتخل ہے جس سمیں آپ دوسرے میں اشور دیکھنا پرارم کر دیں گے اس سمیں ایرشیا کنٹھا بےیمانی دشتتائیں سب کا ویلوپ ہو جائے گا اور یہ پرتوی اسی لئے بچی ہوئی ہے ابھی تک بھی کہ اس میں اچھے لوگوں کا پرتشت زیادہ ہے برے لوگوں کا پرتشت کم ہے ہمارے ایک شاعر کا شیر ہے کہ دنیا نفرتوں کی آخری سٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں یہ دونوں بھائی تھے یکرین اور روس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں نرابرادھ لوگوں کو مار رہے ہیں اور مروا کون رہا ہے وہ باہر بیٹا ہوا ایک آدمی وہ یکرین سے کہنا تو چندہ مت کرنا ہتھیار کتنے میں ملیں گے تو جاری رکھ ایسے بہت لوگ ملیں گے آپ کے پریوار میں باہر کھڑے ہوئے جو آپ کے بچوں کو آپ کی بیٹیوں کو آپ کے بیٹوں کو آپ کو سکھائیں گے کہ گھر میں لڑائی ہے جاری رکھ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں وہ اپنے ساتھ کھڑے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جو بھی وقتی ایسی بات کرتا ملیں گے چندہ مت کرنا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں اپنے بھائی کے کلاف ہو جا بہن کے کلاف ہو جا ماں کے کلاف ہو جا سمجھنا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے تو دھیان نکھنا آپ کی پریوارک شانتی میں تب تک سفلتہ بنی ہوئی ہے جب تک باہر کھڑا ہوا ایک آدمی جو آپ کو بہکاتا ہے آپ اس کی چپیٹ میں پریوار کے کسی وقتی کے کلاف بھڑکا ہے تو سمجھ لینا منثرا دوار تک آگئی اب آپ کو تیہ کرنا ہے کہ ایوڈیا بچانی ہے کہ نہیں بچانی ہے کیونکہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں تھوڑا نقصان فائدہ چلتا رہتا ہے رام سے سب چھنا لیکن سب ملا اسی لئے میں بار بار اپنے ستر میں ایک بات کہتا ہوں میتوا کنکشا خوب رکھیے لالشون نے رکھیے یہ جو آپ کے پاس ہے اسے جب تک پریابت مانتے رہو گے تب تک خوش رہو گے جس دن دوسرے کے پاس جو ہے اس کو پرابت کرنے کی کوشش کرو گا اس دن کشٹ میں آ جاؤ گا ٹیلی ویزن پر کیا بھگیا پر آ رہا ہے یہ دو بھائی بہن بیٹھے ہیں یہ ایک ماما جی بیٹھے ایک ماتا بیٹھے ہیں ان میں پریم کی کیا کھمی ہے بھائیہ دو تہائی شتابتی سے زیادہ کا پریم ہے دونوں کا ایک دوسرے سے بھائیہ بہن کا ہم کو کیا سکھایا جارہا ہے رکشا بندن سے پاس دن پہلے ایک ڈائیمنڈ کی کمپنی آتی ہے وہ کہتی ہے اس رکشا بندن بہن کو یہ ہیرہ دے دو ہم کو کیا سکھایا جارہا ہے کروچوت پر یہ ڈائیمنڈ دے دو یہاں تک کی گھر میں ہم کونسا ککر کھری دے اس پر بھی پریم جو بیوی سے کرے پیار وہ اس پھلا ککر سے کیسے کرے انکار یعنی جن کے گھر میں وہ ککر نہیں آتا وہ اپنی پتنی سے پریم نہیں کرتے میرے گھر میں شروع میں ککر نہیں تھا تو میرے پتہ نے میری ماں سے پریم نہیں کیا کیسی مرگتہ پونو بات ہے سادھنوں سے اگر پریم ہوتا اگر سادھن پریم کا پرتیک ہوتے تو رام پچھڑ جاتے رامڑ جیت جاتا مجھ سے لوگ کہتے ہیں آگرے میں ایک سفید رنگ کی بیلڈنگ دکھا کر کہ یہ پریم کا پرتیک ہے اسے پریم کا پرتیک بتاتے ہو یہ پریم کا پرتیک ہے اور یہ پریم کا سب سے بڑا پرتیک تو سمدر کے نیچے اکھٹے ہوئے وہ پتھر ہے جن پر میرا رام چل کر گیا رام نے کہا ایسی کی تیسی اس پرواد کی ایسی کی تیسی ایک سمدر کی اگر میری پریمی کا میری پتھنی کے بیچ میں کوئی آیا ہے تو ساتھ سمدر پار چھپاؤ اس کے گھر میں جا کے ماروں گا یہ پریم ہے اسے پیار کہتے ہیں پریم سادھل پر کیسے نربر ہو گیا مہینہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں اس بار کروہ چوت پر کیا دلائیا اس بار اینورسری پر کیا دلائیا نہیں وہ بھار دینے چاہیے لینے چاہیے اچھی بات ہے پر اس سے پریم کیسے جسٹیفائی ہو رہا ہے کوئی جوتشی بتا سکتا ہے کہ اس والی شادی میں اتنے کیرٹ کا ہیرہ دے تو اس کے بعد تلاق نہیں ہوگا بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا لیکن اگر ماں انہیں بیٹیوں میں سنسکار ڈالے ہوں کہ جس گھر جا رہی ہو اس گھر میں جو ماں ہے وہ بھی ماں ہی ہے اگر پتاؤں انہیں پتروں میں سنسکار ڈالے ہوں کہ جس کی بیٹی اس گھر میں آ رہی ہے اس کا اتنا ہی ادھکار ہے جتنا تیرا اس گھر پر ادھکار ہے تو ہیرے کی ضرورتی نہیں ہے گھر ہی ادھیا بن جائے گا انہوں کی مانندہ آ ہے جل پریواروں میں انہوں کا سممان نہیں ہے ان پریواروں میں پرگتی نہیں ہے this is my life کہنے والے جو لوگ ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ انہوں کے سممان سے ہی بہت ساری چیزیں آتی ہیں انہوں سے ہی اگر سارے وانر یوہ ہوتے اور ایک جامونت نہ ہوتا تو رام سیتہ تک پہنچ جاتے ہیں سب تو سمدر کے کنارے کھڑے ہو کے یہ سوچ رہے تھے یار میں چالیس کلومیٹر جا سکتا ہوں میں پانچ کلومیٹر جا سکتا ہوں کود چیک کر رہے تھے جامونت تھے انہوں نے پتا تھا کہ یہ ہنمان جا سکتا ہے لیکن یہ بھول گیا ہے اس کو شاپ ملا ہے لیکن کوئی یاد دلائے گا تو یاد آ جائے گا تو ہنمان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بزرگ جامونت نے کیا کہا کچپ ساد رہے بلوانا تو کچپ بیٹھا ہوا ہے تو تو پار کر ہی سکتا ہے اور ہنمان نے مار دی اچھال اور چلے گئے پرلی پار اس لیے ہر گھر میں ایک جامونت جروری ہے بزرگ جروری ہے کہ جب تم تھک جاؤ تو تمہارے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کیا چندہ کرتا ہے بیٹا مار اچھو ایک جامونت سب کے گھر میں جروری ہے اور ہم ان جامونتوں کو سوچتے ہیں کہ یہ تو بوڑے ہو گئے یہ کیا بتائیں گے میرے پتا چیاسی ورش کے ہیں وہ فون کرتے ہیں تو میں بالکل اکتم سترک ہو کے ان سے بات کرتا ہوں ان کا نام بھی سیو کر رکھا ہے رویل ٹائگر ترنٹ ڈر کے فون اٹھاتے ہیں میری بیٹیاں ہستی ہیں کہ بولو بہت بڑے گیانی بنتے ہو کسی کو کچھ بھی سمجھتے نہیں ہو اب دیکھو میں جانتا ہوں ستاسی ورش کا ایک بزرگ آدمی میرے کو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر میں اب ادرتہ کروں وہ بھی جانتے ہیں لیکن میں ان کے آدر کے اترکت میرا لوگ یہ بھی ہے کہ میری بیٹیاں یہ سیکھ جائیں تاکہ میں جب ستاسی ورش کا ہوں تو میری بات کو وہ گمیرتا سے سنے کہ باپ کا فون آیا یہ دی چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارا آدھر کرے تو اپنے پتا کا آدھر کرنا شروع کر دو یہ دی چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹیاں دوسرے گھروں میں جو گئی ہیں ان کو اسنہ ملے تو اپنی بہووں کو اسنہ دینا شروع کر دو یہ سمبب نہیں ہے کہ تم دوسرے کی بیٹی کو اسنہ نہیں دو گے اور اپنی بیٹی کے لیے اسنہ کا مانگ کرو گے یہ سب وائس ورسہ ہے یہ بھی عشوہ نے تے کیا ہے اور شیش رغنات پر چھوڑ دو شیش بھگوان پر چھوڑ دو کیونکہ اگر وہ ساتھ ہیں تو پھر کس بات کی چندہ جب بشو مکر لے کر گئے جنک پوری میں تو دھنش توڑ دیا دھنش توڑنے کے بعد جنک نے کہا کہ بیوا کر لو تو رام نے کہا کہ بیوا نہیں کر پا ہوا بھولے کیوں بھولے پتا سے آگیا ہی نہیں لی تو وشوہ میتر نے کہا کہ تمہارے کھاندان میں تو تین چل شادیاں ہوتی ہیں ایک شادی یہاں کر لو اگلی شادی پتا جی کے کہنے سے کر لینا اس پریوار میں رام پہلے ویکتی ہیں اسی لئے مریادہ پرشتتم ہیں انہوں نے یہ مریادہ دی اور انہوں نے کہا اپنے بھائی سے لکشمن سے راتری میں کہ لکشمن میں ویوا کروں گا تو ایک کروں گا کیونکہ میں تو تھا نہیں لیکن ایک شطر اس انتہ پر اوپر اس رانیواز پر راج کرتی ہوئی میری ماں کوشلیا کے سامنے جب دوسری ماں آئیں ہوں گی تو نشت روپ سے ماں کو تھوڑا کشت ہوا ہوگا اور ان دونوں ماں کے سمجھ جب تیسری ماں آئیں ہوگی تو ان دونوں ماں کو کشت ہوا ہوگا تو آج کے بعد سے میں مریادہ اسثاپت کروں گا کہ ویوا کروں گا تو ایک کروں گا لکشمن کہتے ہیں اپنا دھنوش ان کے چرنوں میں رکھ کر کہ بھئی اگر آپ یہ مریادہ پالن کرتے ہیں تو میں بھی آج ایک پڑھ لیتا ہوں کہ چاہے کچھ ہو جائے میں آپ کے چرنوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا میں آپ کی پرچھائی کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے چاہوں گا ارمیلا ہے جو پتی کے ساتھ نہیں گئی ہے رہ گئی ہے مانڈوی ہے رات میں جس دن بھرت لوٹ آئے ہیں پورا گھر لوٹ کے تھک کے سو رہا ہے کوشلیا کو نیند نہیں آ رہی کیونکہ جس بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہیں اسے جنگل میں دیکھ کر لوٹی ہے اور جنگل میں بھی کیسا دیکھا ہے پیر میں اتنی بڑی بیوائی ہیں جن کیشوں سے کندھا دھکا رہتا تھا جو ظلفیں اڑتی رہتی تھی وہ کیش لٹیا گئے ہیں اس جٹا کو باندھ کے جھوڑا بنا لیا ہے رام نے پورا شریف ٹین ہو گیا ہے جل گیا ہے چہرے پر تیجہ سویتا ہے لیکن کیا ہے چوبیس گھنٹے کندھے پر دھنوش رکھنا پڑتا ہے لکشمن کو اور رام کو تو یہاں موج کے نشان پڑ گئے ہیں رام کے کندھے پر بیٹے کو اس سانساری کشٹ میں دیکھ کر بے چین ہے کوشلیا سو نہیں پا رہی ہیں کیونکہ مائیں ہی ہیں جو یہ کشٹ پہچان لیتی ہیں گوگل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہا ہے آئی فون آج کل آپ کی بات سمجھ لیتا ہے ایک چیز پسند کر دو کوئی ساڑی کوئی ٹیبل کوئی فون ایکھتر بگیا پر نا جاتے ہیں کسی شہر میں کمرہ ڈونڈ لو پچاس بگیا پر نا جاتے ہیں کسی دوست کو لکھ کے بیج دو کی اوکے آئیم کمینگ جس پرپیر اے ونڈرفل کافی تو جس شہر میں اترو کافی کا ایڈ آجاتا ہے بگل میں پی لے جا کے اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماں میں بنایا گیا ہے آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں آپ کچھ بولتے نہیں ہیں پہلا کور اندر جاتا ہے موہ میں اور ماں نمک کی سیشی آگے کر دیتی ہے دیکھ کے کہ نمک شاید کم پڑا ہے اسے پسند نہیں ہے اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو کاشلیا جگی ہوئی ہیں کاشلیا دیکھتی ہے کہ اوپر رنیواس میں کوئی لڑکی گھوم رہی ہے کتی کون ہے اس سمیں جو ہمارے انکروچمنٹ میں ہماری جگہ پر گھوم رہی ہے داسی تو ہو نہیں سکتی اوپر جاتی ہے تو دیکھتی ہے مانڈوی گھوم رہی ہے بھرت کی پتنی مانڈوی پیڑ چھوٹی ہے ماں آپ سو ہی نہیں تو وہ کہتی ہے بیٹا نیند نہیں آئی تو کیوں جاگی ہوئی ہے بھرت کے پاس جا مانڈوی کہتی ہے کہ ماں شاید آپ کو پتا نہیں آپ کھکش میں تھی وہ تو یہاں نہیں ہے کہاں گیا انہوں نے کہا کہ جب تکراہ جنگل میں رہگے میں رات finish میں نہیں رہوں گا میں عیدیا کہ ٹھیک بار نندی گرام میں کٹیہ بنا کے رہوں گا رام نیچے سوتے میں نیچے سو گا وہ والکل پہنتے میں والکل پہنوں گا وہ چپل نہیں پہنتے میں چپل نہیں پہنوں گا وہ ہی سے میں عیدیا چلاوں گا کہاں تو دکھاتی ہے کہ ماں склад Ə ماں دیکھو دور جو کٹیہ بنی ہو جو کٹیہ بنی ہے تُو کیوں نے گئی بیٹا مانڈوی کہتی ہے ماں میں نے تو کہا تھا جنگل میں آپ کو ضرورت پڑے گی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں دیکھئے کیسا بھرت ہے اور نے مجھ سے کہا کہ نہیں بھابی جنگل چلی گئی ہے تینوں ماں اکیلی ہیں ایسے میں بڑی بھو تو ہے تیرا گھر پر رہنا جروری ہے تینوں ماں کی سیوا کے لئے ایسی مانڈوی ہے ایسا بھرت پھر مانڈوی سے کہتی ہے اچھا کوئی بات نہیں تُو سو جا بولے نہیں ابھی ماں ان کی جھوپڑی میں دیپک جل رہا ہے یعنی وہ کام کر رہے ہیں جب تک وہ جاگیں گے تب تک تو مجھے جاگنا پڑے گا لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ وومن امپاورمنٹ کی خلاف ہے تم سے کبھی کوئی کہتا ملے کہ ہندوستان وومن امپاورمنٹ کے خلاف تھا تو انہیں صدا بتانا آج سے ایک ہزار سال پرانی کوئی مورتی نکال کے لیا وہ ہندو دیوی دیو دیو دامن کہ سم میں ان کی پتنیاں ان کے بغل میں کھڑی ہوئی ہیں ایسا کوئی دیو دیو دامن میلے گا جو اپنی پتنی کے دینہ خلا hungry ہندوستان کے دیو دامن کے نام کیا ہے بھارت کے دیو دامن کیا نام ہے سیتہ رام کبھی سنار آم سیتہ آپ نے کبھی سنار آم سیتہ کا مندر ہے سیتہ رام کا مندر ہے آگے رادہ کرشن آپ نے سنا ہمارے سارے دیوی دیوتاؤں میں پہلے پتنی کا نام ہے پاروٹی پتی کو پرنام ہے ہمارے یہاں پہلے دیویوں کے ستھانے بعد میں دیوتا آتے ہیں دنیا کی پہلی جج بھارت کی مہیلہ ہوئی جب آج دشنکر آچارے نے آچارے مندن مشر کے ساتھ شاسترارت کیا تو یہ تیہ ہوا کہ ایک جج بٹھایا جائے جج کون بیٹھے تو مندن مشر کی پتنی دیوی بھارتی بیٹھیں جو کہتے ہیں woman empowerment اور یہ جو گھونگٹ ہے یہ بھی بھارت میں نہیں تھا یہ تو جب انویزن آیا تب ان آتنکوادیوں سے بچانے کے لیے کہا گیا مہیلہیں گھونگٹ کر لیں تاکہ یہ لوٹ مار نہ کر پائیں جیادہ آپ نے آج تک بھی پاروٹی جی سیتا جی کبھی آپ نے گھونگٹ میں دیکھی ایک ہزار سال ڈیٹھ ہزار سال پر نیک مورتیاں لیاو سامانی روپ سے ایک ساڑی پہن نکھی ہے کنچو کی پہن نکھا ہے نیچے پہن نکھا ہے اور آبوشن پہن نکھا ہے اور ہماری ماتا تیار ہے دنیا کی سب سے شکتشالی مہیلہ آو دھارنا ہمارے یہاں مہیلہ آو دھارنا ہماری مہیل میں آتا ہے بہت روتا ہے جوڑ دھوڑ سے روتا ہے ماندودری نے پوچھا کی کیوں روتے ہو اب تو اٹھالائے اسے بھولے اٹھا کر بھی بیکار ہوں مجھ سے پریم کی درشتری نہیں ڈالتی مجھو پتنیاں کیسی بھی ہوں پتی کا دکھ نہیں سہپاتی اور ماندودری تو پنچ کنیاں میں سے ایک پوچیت ہے ہماری ماتا ماتا ماندودری نے کہا کہ اچھا بات تو دشتہ پون ہے پر تمہیں کشنا ہو اس کے لئے تمہیں ایک سلاہ دے رہی ہو تم تو مایا بھی ہو ایک کام کرو کل رام کا روپ بنا کے اس کے سامنے جانا وہ رام سمجھ کے تمہیں بریم کر لے گی اس پر رامان اور پھوٹ پھوٹ کر رہونے لگا اس نے کہا اب کیا ہوا بولے یہ پریاس چار پانچ بار کر چکا ہوں پر جیسے ہی رام کا روپ دھارن کرتا ہوں مجھے تمہارے اترکت دنیا کی پرتیہ کہ سری اپنی بہن دکھائی نے لگتی ہے اپنی ماں دکھائی نے لگتی ہے تو رام کیسے نظر آتے ہیں اگر آپ کی درشتنگ ہوتا رہتے ہیں ان کے چرڑوں میں ہی سکھ کے چاروں دھام نظر آتے ہیں ان کے چرڑوں میں ہی سکھ کے چاروں دھام نظر آتے ہیں بھاوناوں کے اور بھاکتی کے سب آیام نظر آتے ہیں بھاوناوں کے اور بھاکتی کے سب آیام نظر آتے ہیں من کے چیتر کوٹ سے لے کر آشاؤں کی عوض پری تک من کے چیتر کوٹ سے لے کر آشاؤں کی عوض پری تک جدھر نظر جاتی ہے مجھ کو کے وال رام نظر آتے ہیں جدھر نظر جاتی ہے مجھ کو کے وال رام نظر آتے ہیں تجھ میں 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 رام نظر آتے ہیں اچھا یہ بچیاں بیٹھئے ان کی جب شادی ہوتی ہے تو انگیجمنٹ رنگ کتنی مہنگی بنتی ہے سیتا کی انگیجمنٹ رنگ کتنی مہنگی ہوگی لیکن جب کیوٹ کے سامنے بھگوان رام بینہ پیسے کے کھڑے ہوگے کہ اترائی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کیوٹ نے کہا ایسے تو جانے نہیں پیسے دو اترائی تو دینی پڑے گی تو پتی کا اپمان نہ ہو جائے پتی یہاں سنکٹ میں نہ لگے سیتا نے چپچاب اپنی انگوٹھی اتاری اور رام کے ہاتھ میں دی دی کہ یہ دے دو یہ سیتا ہے یہ سیتا سکھائی گئی تھی یہ سیتا گھر گھر میں سکھائی گئی تھی اسی لیے ہماری ماں ہماری نانیاں ہماری دادیاں کم میں کام چلا لیتی تھی آج کیا ہو گیا کم ہو گیا تو جھگڑا ہو گیا پتنی کی نوکری چار سال نہیں لگی تو تلاک ہو گیا پتنی کی نوکری چھڑ گئی تو جھگڑا ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے سکھ سادھن پر کندرت کر دیا اور یہاں بیٹے ہوئے دھنی لوگو سکھ سادھن میں ہے ہی نہیں تمہارے آفیس میں جب پندرہ ہزار روپے میں باہر کھڑے ہو کر صفائی کرتا ہے لڑکا جب تمہاری گاڑی پر پوچا مارتا ہے کسی دن کلکتہ میں آسمان میں ہلکی بارش ہوتی ہے سائی گل سے واپس جاتا ہوا ایک چھوٹی سی بوتل میں دو سو میلی لیٹر تیل سرسوں کا لیتا ہے اور پتنی سے کہتا ہے موسم بہت اچھا رہا پکوڑے بنا لے وہ سٹو پہ پکوڑے بناتی ہے دونوں باہر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور شام کو سوتے ہوئے کہتا ہے یار کیا شام بھی دیئے بھگوان کا دھنیواد کیا اچھا موسم ہے کیا بڑیا ہو اور تم پیریس جا کر بھی سکھی نہیں ہو تم لندن کی اوکسپورڈ سٹریٹ پہ شاپنگ کرتے ہوئے خوش نہیں ہو یونکہ تم ڈیپوٹیشن پہ دکھ کو بھیج رہے ہو دکھ ہو گیا ہے تھوڑی مارکیٹنگ کلنوں شاید کم ہو جائے گا دکھ ہو گیا ہے تھوڑا میک اپ کر کے ایک سیل فی لنوں شاید کم ہو جائے گا یہ جو فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹاگرام پر بہت ہستے مسکراتے چہرے ہیں ان میں سے اشتراب میں گئے ہیں یہ رام کی کہانی آپ کی جڑوں کی آتما میں یوریا کا کام کرتی ہے آدھیاتمیتہ کا یہ آپ کو مجبوت کرتی ہے ایک بھائی کی طرح ایک پتی کی طرح ایک پتر کی طرح ایک ناغرک کی طرح بھائی بھائی کے سممند بھائی بہن کے سممند اب دو بہنیں ہیں اس میں اس کہانی میں بھائی بہن کا سممند ٹھیک نہ ہو تو گڑڑوڑو سکتی ہے ایک بہنیں شوپ نکھا جس کو اپنے بدلے کی چنتہ ہے بھائی کے ناش ہو جانے کی چنتہ نہیں ہے میرا بدلہ پورا ہو جائے بس وہ یہ نہیں کہتی کہ میرا اپمان کیا وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے نیچتہ پون بیوار کیا وہ کہتی ہے کہ میں نے بتایا میں تمہاری بہن ہوں اس کے بعد میرا اپمان کر دیا اور اس کی تو بیوی بہت سندر ہے وہ جنگل میں کیا کر رہی وہ تو بھائی آپ کے پاس ہونی چیئے ایسی بہن دیکھی ہے کوئی جو اپنی بھابی کے رہتے باہر کی کسی عورت covenant کرے کہ اس سے اپنا لو اس کا مطلب وہ بہن ہی دوشت ہے اس نے اپنے بھائی کا ناش کرا دیا ایک سیتہ ہے سیتہ کا بھی ایک بھائی ہے آپ کو پتا ہے جب وشوک واتکا میں ماتا بیٹھی ہوئی ہے تو رامن آتا ہے اور ان سے ملنے رو جاتا ہے کہتا ہے میرا پرنے پرستا آپ سوکار کر لے کیا اس تفصوی کے پیچھے پڑی رہے گی وہ تو جنگلی ہے میں مار دوں گا اسے کھتب ہو جائے گا وہ کچھ نہیں کر پائے گا تجھے لے نہیں جائے گا ماتا پوری ساتھوکتہ کے ساتھ بیٹھی ہے ایک دن کہتا ہے کہ دیکھ میری بات بالے انیتہ میں بل پور وقت تجھے اٹھا لوں میں آسے تو وہ جس چٹائی پر بیٹھی ہیں اس چٹائی کا ایک تنکہ توڑتی ہیں اور تنکہ توڑ کر اپنے راوڑ کے بیچ رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تُو کیسی مرکتہ پونڈ بات کرتا ہے کہ تُو مجھے چھولے گا یہ تنکہ رکھا اسے پار کر کے دکھا دے تیرے میں اوقات ہے تو ایک ویجیانیک سوچ والی یوطی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کمار وشوات جی آپ بھی کیسی پہنگا پندیتوں والی مرکتہ پونڈ باتوں کی سمرتن کرتے ہو جو گیلاش پروت کو اٹھا لیتا ہو وہ تنکہ نہیں اٹھا پائے گا ایسا کیا سیتہ میں منوبال آ گیا تنکہ کو دیکھ ہم میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو بہنیں سنیں ایک لڑکی اپنے پتی کے ساتھ بھی اتنا سرکشت انبھاؤو نہیں کرتی اتنا بھائی کے ساتھ کرتی کیوں سیتہ بھومی سے پیدا ہوئی ہے سیتہ کا نام ہے بھومی جا اور تنکہ بھومی سے پیدا ہوا ہے سنسکرٹ میں اسے کہتے ہیں بھومی ج وہ تنکہ نہیں ہے وہ سیتہ کا بھائی ہے سیتہ کہتے ہیں میرے اس بھائی سے نبٹ لے پتی اس دو بات میں نبٹنا وہ تو بات میں آ جائے گا پہلے اس بھائی سے ایک ترندھر کر کہتے ہیں اس کی اوٹ میں بیٹھ کر کہتے ہیں ترندھر اوٹ کہت بیدے سمیر آvadھ پتی پرمسنے ایک بات آپ کو بتا دوں جس دن آپ کو اپنے پتا کی بیٹی سے اپنی بیٹی جیدہ اچھی لگنے لگے اس دن سمجھ لینا کہ امانگل کی تیر سیاترہ پرارم ہو گئی ہے کیونکہ پہلا سمبند تو پرتوی پر آپ کا اسی سے کوک سے پیدا ہوئے ہیں یہ جو بھائیہ دوچ پر اور راکی پر بہنے راکی باندنے آتی ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیوہار منانے آتی ہیں نہیں یہ اس بھائی میں اپنے ماتا پتا کا منگل ڈونڈتی ہیں یہ جانتی ہے کہ میرا بھائی ٹھیک رہا تو میرے ماں باپ کا بڑھا پر ٹھیک کٹے گا یہ سمرد رہا یہ شکتشالی رہا تو اچھا ہو جائے گا اور اسی کے آشیرواز سے تمہارا سواس چلتا ہے اسی لئے اس تنکے کی اوٹ مر بیٹھی ہوئی سیتہ جانتی ہیں کہ جب تک یہ تنکہ ہے جب تک یہ میرا بھائی ہے چاہے کیسا بھی ہو تنکے سے زیادہ گریب بچارہ کون ہوگا تنکہ تو بہت ہی گریب بھائی ہے لیکن پھر بھی وہ جانتے ہیں کہ یہ رکشہ کرے گا اس لئے اس پورے پاریوارک پرتشتھان میں رام کتھا میں ایک ایک پرتیقشا سریسا ہے جو آپ کو آپ کے پاریوارک مولیوں کے ساتھ جندہ رکھ سکتا ہے موسیقی